حالیلویہ پریز دی لورڈ گلوریس ایجڈی ٹیلی ون دیکھنے والوں کو میں خدا نیسی مسیح میں سلام پیش کرتا ہوں مقدس دعوت کا زبور زبور سینتیس کو سنیے اگر آپ اپنے دشنوں سے بیزار اور پریشان ہیں تو اس زبور کو سنیے اور پڑھئے اور آپ خدا سے اپنے دشنوں سے خلاصی پائیں گے زبور سینتیس پہلی آیت تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدھی کرنے والوں پر رکش نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹھ ڈالے جائیں گے وہ سبزہ کی طرح مرجا جائیں گے خداون پر توکل کر اور نکی کر ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پروش پا خداون میں مسرور رہ وہ ترے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی راہ خداون پر چھوڑ دے اس پر توکل کر وہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راستبازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دپہر کی طرح روشن کرے گا خداون میں مطمن رہ اور سبر سے اس کی آس رکھ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بزار نہ ہو کہر سے بازہ اور غزب کو چھوڑ دے بزار نہ ہو اس سے برائی ہی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کاٹھ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے شریر راست باز کے خلاف بندش بانتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے خداون اس پر ہنسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست راو کو قتل کریں ان کی تلوار انہی کے دل کو چھے دے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں دولت سے بہتر ہے کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداون سادقوں کو سنبھالتا ہے کامل لوگوں کے عیام کو خداون جانتا ہے ان کی مراس ہمیشہ کے لیے ہوگی وافت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں اسودہ رہیں گے لیکن شریر ہلاک ہوں گے خداون کے دشمن چلاگاہوں کی سرسبس ذریع کی امانت ہوں گے وہ فنا ہو جائیں گے وہ دھوئے کی طرح جاتے رہیں گے شریر کرز لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ جن کو وہ برکہ دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے اور جن پر وہ لانت کرتا ہے کاٹ ڈالے جائیں گے انسان کی روشیں خداون کی طرف سے قائم ہیں اور اس کی راہ سے خوش ہے اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا کیونکہ خداون اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے میں جوان تھا اور اب بڑا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بیکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا وہ دن بر رحم کرتا اور کرز دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک عباد رہے کیونکہ خداون انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترق نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں پرشیروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے صادق کے موں سے دنائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے وہ اپنی روش میں پھس لے گا نہیں شریر صادق کی تاک میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے خداون اس کے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا اور جب اس کی عدالت ہو تو مجرم نہ ٹھہرائے گا خداون کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو تو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقدار میں اور ایسے پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا کامل آدمی پر نگاہ کر اور راستباز کو دیکھ کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے عجر ہے لیکن خطاکار کٹھے مر مٹیں گے شیروں کا انجام ہلاکت ہے لیکن صادقوں کی نجات خداون کی طرف سے ہے مسیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے خداون ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے اور ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو تمام گلوریس ایچلی ٹیلی ونڈ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے میں برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں خداون آپ کو برکت دے خداون کا چہرہ آپ سبی پر جلوہ گر ہو اور آپ کا خاندان آپ کے بچے آپ کی اولاد خوب خدا میں ترقی کریں آپ کا بیزنس آپ کی جوب خدا میں ہمیشہ ترقی پذیر ہو اور آپ کی سبی کی ضرورتیں خداون اپنے الہی انتظام سے پوری کریں حرطہ کی بیماری تپالی وبا کمی کمدوری ابلیس کے منصوبے جادوگروں کے علم ہر قسم کا کینسر پتھریاں رسولیاں ہرنیاں گلٹیاں ہیپٹیڈ سی بی کے سارے ساتھ بلڈ پریشر بلڈ شوگر برین ٹیومر برین ہیمرج گینٹیا اٹھرا ٹی وی مرگی بے اولادی کی مری سر کی درد کمر کی درد جوڑوں کی درد جائنٹ پین سروائیکل پین مائگرین کی پین سر کی درد کمر کی درد مہروں کی درد مہروں کا غیب یسم سی ناسی کے نام سے مکمل طور پر تباہ ہو برباد ہو اور خداون آپ سب کو شفا بخشے اور ہمیشہ آپ اپنے آپ کو خدا کے جلال کیلئے خرچ کرنے والے ہوں خداون آپ سب کو برکت دے آمین آمین آمین